بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وعالی محمد وعالی محمد جتنی طاقت حسین بادشاہ نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند سلوہ میں جانتا ہوں کہ موسم میں لجمی کا احساس ہے مگر آجر بتانا چاہتا ہوں نام رضا علیہ السلام فرماتی ہے جلندہ عالی محمد کی محفل میں بیٹھ کے عالی محمد پہ درود بھیجتا ہے اس کی بکشش کا اور کوئی سامان نہ ہو تو درود اس کی بکشش کروا دیتا ہے بلند سلوہ اپنے اپنے مرہومین کو یاد فرمائی ہے حضور سنبانی مجلس برادر عزیوکر جنابی علیز سب کے جملہ مرہومین کی بلندی درجات کے لیے سلوات با جماعت تلاوہ سنوات آخری دفعہ زحمت جنابی جس انسان کے زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ و مرتضی کا انتظار ہے ظہورِ حضرتِ غلی العمر بلندس قلوان آجا کوشش کروں ہاں ایک سلوات اگرال کے پڑ سے مجھے ہوئے ہیں محمد ذات ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلا علی اللذی ہوا ابو الحسین وعلا علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللذینا بزل المہجع دون الحسین واللعنة دائمت وعلا علی ابن الحسین وعلا علی ابن الحسین اما بعد فقد فقال حادی المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلندس قلوان اجازتِ اہل محمد کا فزقراش ہوگی آجا ہے گبرائی گبرائی سی طبیعتیں ہیں آپ کی خوشش کریں کہ آمادہِ ذکر ہونے کے لیے ایک صلوات اول تاخر بلندہ باست اللہ وسلم بلکل بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے باعزیب کی حکم کی کامیل میں حاضر خدمت ہیں مولان بھائیوں کی صفحے اللہ قبول فرمائے جتنے حضرات جس نیت سے دروازہ حسین پہ حاضر ہیں سہزادی نیتوں کے مطابق آجرِ عظیم اطاف فرمائے علی بندہ مجلس آل محمد میں اس وجہ سے حاضر ہوتا ہے کہ حسین کے دروازے سے اپنے لیے کچھ مانگیں اس کے لیے دعا کروانے لگاؤں اگر زحمت نہ سمجھے تو آمین کی کوشش کیجئے گا میرے اللہ پوری کائنات میں اگر کوئی علی والا بیوار ہے تو مالک صحت کاملہ آتا فرمائے جو گودیں اولاد کے لیے ترستی ہیں امام حسین کے سب کے مال میں سہلِ ماتنی فرزند آتا فرمائے مالک جن کو آتا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں تراز فرمائے اس دور کی باجب دعا منگوانے لگاؤں میرے اللہ اب ظلمت کی رات چھٹ جانے چاہیے اب نور کی صبح خلو ہونے چاہیے میرے اللہ میرے امام حق کے ظہور میں تاجیم فرمائے جب اندھا حاضر بیٹھا ہے وہ آمین کہنے کی کوشش کرے جب قابط اللہ کی چھت پہ میرے وارث صفاق کا ظہور ہو تو مجھے نسرت امام کرنے کی ترمین کتا فرمائے ایک ایسے سلوات پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں حسین کی حسین سے تو بجو شامل آل وزکر آل محمد کا آغاز کیا جائے آج کی مجلس آل محمد میں میرا دل ہے سرزمین میں جھنپے میں کعبے میں علی کا آنا سناؤ نہیں بلکہ دکھاؤ گی مولا حضرت زندگی دراز فرمائے ایک آیت تبرکاً مجھے پڑھنی ہے اس کے بعد بات قریب کر دوں گا اور آسان کر دوں گا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذْ بَوَانَ لِعِبْرَحِيمَ مَكَانَ الْبَیْتِ میرا حبیبی یاد کر اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی جس بندے کو جتنی جلدی آیت سمجھائے گی میرا پیغام اتنا جلدی جناب کے ذہنوں تک پہنچے گا خطاب کسی ہے جناب شجرت علمیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے والا کون ہے خدا اور یاد کسے کروا رہا ہے محمد مصطفیٰ کو میرا حبیبی یاد کی دی اس وقت کو جب ہم نے حضرت ابراہیم کو کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی کعبہ کے اندر نہیں کعبہ کے قریب رہنے کو جگہ دی اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم تو بڑا پیارا ہے تو میرا خلیل ہے تیرے پاس عوضہ ہے تو میری دوستی کا دعوے دار ہے مگر یاد رکھنا اگر میرے کعبہ کے قریب رہنا ہے تو مجھ اللہ کی دو شرطیں پوری کرنا پڑے گی برنہ میں کعبہ کے قریب رہنے کی اجازت نہیں دوں گا اللہ تو شرط بھی شیعہ پہلی شرط میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا میں وحدہ لا شریکوں میں اگلی اچھا لگتا ہوں میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا دوسرا وطہر پہتی لیتاو افینہ والقائبینہ ورکہ سجود دوسرا یاد رکھنا میرے اس کعبے کو صاف ستھرا رکھنا کعبہ میں قیام کرنے والوں کے لیے کعبہ کا تواف کرنے والوں کے لیے کعبہ میں ربوں کرنے والے آف کعبے جب اللہ مجھے اتنا کہنا ہے جس گھر کی صفائی کا بند و بست اپراہیم جیسا نبی کرتا ہے اس گھر کا مالک کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے سبحان اللہ جس کا ہاتھ آئی دے ذکر علی یہ ابھی طالب نہیں ہو سکتا ہے جس گھر کی صفائی کا ذمہ اپراہیم جیسا نبی اٹھاتا ہے اس گھر کا مالک کل بھی علی تھا اس گھر کا مالک آج بھی علی ہے مجلس آل محمد میں چار نسلیں موجود ہوتی ہیں اسی نبی سال کے بزرگ جو بارگاہ خدا میں پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں ساٹھ ستر سال کے تھلتی عمر کے نوجوان بیس بچی سال کی جوان نسل اور پھر پانچ سات سال کے نئے بچے جو ذکر علی محمد میں تازہ تعلی آنے شروع ہوئے ان چار نسلوں سے دوالیں نکلئے مجلس آل محمد میں حاضر ہوا کرتا ہوں کیونکہ زمانہ ایسا آگیا ہے پہلے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے مجلس آل محمد کروائی کیوں جاتی ہے مجلس آل محمد میں ازاکر خطیب وعیس کو بلایا کیوں جاتا ہے ازاداروں کی منت سماجہ کیوں جاتی ہے کیونکہ دنیا کی ہر عبادت کا عاجر معلوم یہیں سمانے میں ہو جائے گا اگر مجلس حسین کے عاجروں کو معلوم کرنے کے لئے ہر بندے کوئی ادافہ مرنا پڑے گا ملکے قبر میں اترنا پڑے گا قبر کی لمبی رات گزارنے پڑے گی اس دن پر لگے گا بزرگوار محمد کے مجلس آل محمد میں بیٹھنے کا حسین کا خدا عاجر کے عطا کرتا ہے جب پوری قیدان میدانِ محشر میں کھڑی ہوگی میدانِ محشر کے دل میں حسین ابن علی کھڑا ہو جائے گا یہاں شبیر کا ماتمی ہوگا یہاں شبیر کا ازادار ہوگا یہاں سبیر لگانے والا کھڑا ہوگا اللہ نے کل آٹھ جنتیں بنائی ہے ہر جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے ہر دروازے سے دو فرشتے آئیں گے پہر وہ آنکہ عاشقِ حسین کی کلائی میں ہاتھ دالیں گے اور اسے کہیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے جنت ازادارِ حسین کے انتظار میں ہے آفتا پہی بھر فرق بڑا سہانہ ہوگا جب عاشقِ حسین خدا کے فرشتے کا چھٹک کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ میری جنت کا نام حسین ابنے علی سبان اللہ میں تو اڑے نعرے تو ساری دارائن ہی قربان کر دے اپنی تعداد ہی بے کھوتے علی دے نام دی آواز ہی بے کھو تائیدِ قدیر حت بلاند اچھا بول حیدری مجلسِ حسین کے بدلے ہمیں جنت میں بھی حسین چاہیے اور اتنی آسان نہیں اس دور کی مجالے سے سارا سال بچوں کا پیٹ کٹنا پڑتا ہے ایک دن کی مجلسِ عذا کروانے کے لئے اور تجھے سننا مفت ہے ذرا اس زمانے کو سوچ جب نوجوان نسل کا سر دینا پڑتا تھا حسین کی مجلس سننے کے لئے یہ تبصرہ ہو گیا تبصرہ عزی علی اتنا ضروری ہے یہ علی کو یہاں تک ماننا چاہیے علی کی ولایت کا دائرہ اختیار یہاں تک رہتا ہے اگر علی تیرے وارے میں نہیں تو علی کے مذہب کی جان چھوڑ دے سناختی کاٹ بدل اپنی پہچان کا تیری پہچان کا نام ہی علی ہے اور اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری باد چاہیے میرا مرشد علی جو شروع کعبہ سے ہوتا ہے اور توڑی گرمی گھٹانا میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری ہے ذکر عالم محمد آسان اندازت کرنا ہے کہ لو پتھر ایسی مخلوق ہے خدا کی آفتہ پتھر ایسی مخلوق ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں نہ جس کے کام ہیں نہ جس میں زندگی اور شعور ہے مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا بہر علی آیا ہے بولے اگر مجلسی علی محمد بولنا سوڑا لکھو جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا بہر علی آیا ہے حالانکہ اپنی مرضی سے میری شہزادی آئی نہیں اس وقت زمین پہ جبرین لازل ہوا تھا جب زمین پہ احکام دین پہنچنا شروع نہیں ہوئے تھے جب مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا ابھی نماز روزے کا دور دور تک تصفر نہیں مضحب میں اس وقت جبرین آیا سید آ کے دروازے پہ آ کے دروازہ بجایا اندر سے علی اپنی اپنی طالب کی پاک امہ آئی میری شہزادی نے دروازہ کھولا میری شہزادی نے پہنچانا کہ دروازے پہ جبرین کھڑا ہے جبرین میرے دروازے پہ کیوں آیا میری شہزادی نے پہنچا جبرین میرے دروازے پہ کیوں آئے عدب کا سر چھکا کے کہتا ہے خدا کہتا ہے ستیوں سے میری ایک حویلی ہے جو میران پڑی ہے جو حضر بیٹھا ذکر آل محمد میں ہر بندے سے بات کرنا میری ذمہ داری نہیں جو حضر بیٹھا ذکر آل محمد میں ستیوں سے میری ایک حویلی ہے جو میران پڑی ہے میرا دل ہے اس میں علی کا قتم لگ جائے تو وہ زمانے کا قابہ بن جائے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے علی کی امہ نہ آتی تو قابہ چل کے ابو طالب کے دروازے پہ آ جاتا کیونکہ علی قابہ کا موت آتی قابہ علی ابن اپنی طالب کا مہداد ہے میری شہزادی چلتی چلتی قابہ تلال کی دیوار کے قریب آگئی کم از کم چالیس منلائی جزیر بن قاند کی سربرائی میں دیکھ رہا تھا ایک فردہ دار مستور چلتے چلتے خانہِ خدا کے قریب آگئی میری شہزادی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے قابہ کی مشرق والی دیوار پر رکھے وہ ان کے دونوں انگوٹھے بلادش بھی قابے کی دیوار سے ملائے اور میری شہزادی نے قابے میں لگا ہوا لوہے کا تالہ دیکھا قابے کا دروازہ دیکھا تالہ دیکھا دروازہ دیکھا اے بندہ دیکھنا جاتا جو حسین کے ذروار میں آگے ذکر ملایا سنڈ کے پھر میری شہزادی نے جانے بے آسمان نکاحِ بلند کر کے فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندام سے تعلق رکھتی نہیں جو تالہ توڑ کے کسی کے گھر جائے اوہ ماتمی ہے جس آتھ مجلے سے علی محمدی تائید جب بلند نہیں ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندام سے تعلق رکھتی نہیں جو تالہ توڑ کے کسی کے گھر جائے اگر بلایا ہے تو علی کریئے نئے دروازے کا بند و بست کر میں اس بندے سے بات کرنے نہیں آیا جو اپنے ذہن کی صلاحیت کے مطابق علی کو پرکتا ہے تیرا ذہن اتنا سارا ہے جو دو ملیوں کا درمیان سمٹ جاتا ہے اور علی وہ ہے جو پوری کائنات پر نافذ ہے علی تجھے چھوٹے سے اکر میں آئی نہیں سکتا میری شہزادی کے یہ بات کرنے کی دیر تھی یا کعبہ کی دیوار شکھ ہوئی اور جب جہاں ذکر بلایت کیا جائے ہر مجمع میں دو چار بندے ایسے ضرور مل جاتے ہیں جن کا چہرہ مجلس میں ان کا ساتھ نہیں دیتا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مجلس آل محمد میں بیٹھے تو ہیں بگر ان کے کلیج میں علی اتر نہیں رہا درتا برتا میں کسی کی افدے سے نہیں علی کے دروازے کا نمک خاروں اپنا نمک حلال کرتے لگہو اگر میرے ساتھ بل کے کوئی اپنا نمک حلال کرنا چاہتا تو میرے ساتھ باجمات ہو جانا کیونکہ ذکر بلایت علی وہ پیمانہ ہے پوری کائنات میں جو حلال ذاتے الگ کر دیتا ہے وہ حرام ذاتے الگ کر دیتا ہے کیونکہ علی ہی پیار ہے پوری کائنات میں بچملہ کہے گے جب جاؤں ذکر بلایت علی کیا جاتا ہے ہر میفر میں بھائی چند دو چار بندے ایسے ضرور کر جاتے ہیں جن کا چہرہ بلایت کا ساتھ نہیں دیتا یہ بات آئی سے شروع نہیں ہوئی یہ قصہ صدیر سے شروع ہوا تھا جب محمد مصطفیٰ علی ابن عبی طالب کا ہاتھ پکڑ گئے اعلان بھی تھا من کنتو مولا ہو فعاز علی کے مولا ہو جس جس کا مائے مولا ہو سوس کا علی مولا میں وہ آب دیکھنا چاہتا ہوں جو علی کے لیے پلند نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ علیہ کر کے مدینے آگے مسجد نبی مصرکار مصطفیٰ آپ نے ممبر پہ بیٹھ گئے یہ دو منافق ممبر رسول کے سامنے اٹھے یا رسول اللہ اتنی چلدی کیا تھی دو چار دن امتدار نہیں ہو سکتا تھا آپ مدینے آ جاتے علی کو بلا لیتے اور علی کی ولایت کو واجب کر دیتے محمد مصطفیٰ نے فنوایا لو لو ابلغ ولایت علیین لو خاتتاو عملی میں محمد ہو کے میری مجبوری تھی اگر میں علی نہ پہنچاتا اللہ میرے عمل مٹا دیتا تو دھوپ کے مرنی جاتا جیسا علی کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں تیری نماز بادل ہوتے جو علی کے نام پہ بولنا جانتا ہے جس کا ہاتھ علی کے دروازے اس کے نام سے خاتتا ہے حتما تازم ہوئے آخری حلالی تک مچھا بول حیث علی سباہم اللہ سباہم اللہ سباہم اللہ بزرگ گھنٹے چہرے تھے رہونا کا آگیا سباہم اللہ سباہم اللہ اے محلیاں محلیاں لے نعرے چھوڑو تو ہکو باجمات نعرہ لاؤ میرے دگنٹے بعد پالوزی نعرہ لامن دی جا اچھ سکھ لو کیا کرے بندہ بندہ علی کے نام کی فضیلت بتائے نا تو مجمع یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے نعرے کے لالچ میں بتا رہے ہیں مگر کیا کروں میری مجبوری ہے میرا مذہب علی سے شروع ہوتا ہے علی پہ ختم ہو جاتا ہے تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ کچھ سلی میری مجبوری میرا سب کچھ سلی سرکار فرماتے ہیں جو بندہ محفیل آل محمد میں بیٹھ کے نام مصطفیٰ یا نام علی المرتضیٰ جتنی بلند آواز سے لیتا ہے خدا کا فیصلہ ہے اس رتبے میں چالیس دن شیطان داخلی نہیں ہو سکتا دیوار شک ہوئی چالیس بندہ دیکھ رہا تھا کہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئے جب جہاں تذکرہ علی ہونا تو لوگوں سے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں یہ کوئی فضیلت والی بات تو نہیں علی کی وہ تو دیوار کمزور ہی بڑی تھی بھائی جانت توجہ میرے جاند رکھئے گا وہ تو دیوار کمزور ہی بڑی تھی وہ اتفاق سے چلتی چلتی نہیں ہے کہ امہ آگئی کعبہ کی دیوار چونکہ کمزور تھی اس وجہ سے گر گئی علی کی ولایت کی دشنی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھیں ہیں پھر جڑتی نہیں دیکھیں دیوار شک ہوئی دیوار دیوار شک ہوئی دیوار علی کی امہ آندر چلے گئی کعبہ کی دیوار دوبارہ جڑ گئی یہ قصہ ہے چودہ سو سال پہلے کا تیس آم الفیل کا واقعہ ہے اب ہجرت رسول میں بھی وقت ہے اس کے بعد آج تک چودہ سو چوالی سال گزر چکے ہیں پتہ نہیں کتنے ملکوں کی کرنسی خرچ ہوتی ہے کہ ہم علی کا یہ موجزہ مٹا دیں جو مجلس آل محمد میں اس وجہ سے حاضر ہوتا ہے کہ زاکر خطیب آئے گا کچھ نیا درس عرفان سنائے گا تاکہ میری قابر کی رات آسان ہو جائے گی اس بندے کی حوالے جملہ کرنا لگو جو زاکر خطیب آئیس کا انتہان لینے آتا ہے میں اسے شیعہ ہی نہیں سمجھتا کیونکہ جو دروار حسین پہ حاضر ہے اللہ کی قائنات کا ایک ہی تو دروار ہے حسین ابنی علی کا جس سے آتے ہوئے بندے گنہگار نکلتے ہوئے حسین علیہ السلام کر دیتا ہے علی کی امہ چلی گئی کعبت اللہ کے اندر چار راتیں اور تین دن علی بھی اندر علی کی امہ بھی اندر جو جانتا ہے جانتا جو نہیں جانتا وہ آج اپنے بیٹے نوکر کی مجلس میں یہ جانے کہ کعبہ اکیلہ نہیں تھا کعبہ میں اندر یہ بار تین سو ساٹھ بوت رہتے تھے یہ تین سو ساٹھ بوت نہیں تھے تین سو ساٹھ کفیلوں کے خدا تھے لات کے ماننے والے لات کا سجدہ کرتے تھے منات کے ماننے والے منات کا سجدہ کرتے تھے عزتہ کے ماننے والے عزتہ کا سجدہ کرتے تھے میری شہزادی فاطمہ بن دیرسد روایت کرتی ہے جیسے علی ابن آبی طالب کے قدموں سے زمین کعبہ منور ہوئی کعبت اللہ کی چھت ہڑ گئی اور کعبت اللہ کے اندر منظر بڑا نورانی ہو گیا کیونکہ علی ابن آبی طالب نے آتے ہی اپنے ساتھ آزائے سجدہ زمین پر رکھ کے پہلے خدا کے نام کی گواہی دی پھر مصطفیٰ کے نام کی گواہی دی پھر علی ابن آبی طالب نے اپنی گواہی دی پھر علی ابن آبی طالب نے اپنی گواہی دی میری شہزادی کا دیر کعبہ کا منظر بدل گیا کیونکہ علی خدا کے سجدے میں تھا بہتا علی کے سجدے میں تھے بہتا علی کے سجدے میں تھے میری شہزادی کا دیر میں نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے علیؑ احمد عبیدالد کی پنشت مبارک پر رکھ کے فرمایا سجدت کل آسلام داخلہ فقی فقی کا خارجہ وی ابھی تو ایک لمحے کے ہو لوگوں کے خدا سجدے پر مجمور ہوگئے اللہ جانے سولہ رجب کا جب پہارہ نکلو گے آدم کے بچوں کا کیا ہوگا ہمیشہ سلامت رو علی کے پہلے سجدے کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ بے جان خدا لوگوں کے سجدے میں گر پڑے اور انتظار میں کون تھا علی نے آنکھیں کھولیں کعبہ کے منظر کو دیکھا علی نے کعبہ کا منظر دیکھ کے فرمایا میرے مالک نے اما زمین کعبہ میں نے آباد کر دی ہے اب سے آدم کے بچوں کے سجدے اس حویلی کی جانب ہوں گے جس میں میں علی اترا ہوں کیونکہ صدیوں سے ایک سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا پہلی پہلی حجت حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے نا تو حضرت آدم نے کہا لوگوں میں خدا کا نبی ہوں میرے خدا کو تسلیم کرو لوگوں نے کہا جی جس خدا کو آپ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو جس کا نبی کہلواتے ہیں کبھی اس اللہ سے زیارت ہوئی ہے تو حضرت آدم نے مسکرہ کے فرمایا جی وہ تو زیارت میں آتا ہی نہیں انہوں نے اگلا سوال کیا جس خدا کا تعارف کروانے کے لئے آپ زمین پہ آئے ہیں اس کا کوئی مکان اس کی کوئی حویلی اس کا کوئی ذروازہ تو حضرت آدم نے کہا جی وہ مکان میں ڈھلتا ہی نہیں وہ مکان میں ڈھل جائے تو وہ خدا رہتا ہی نہیں لوگوں کا سوال باقی رہا پھر حضرت نو علیہ السلام آئے نو سو سال تبلیغ یا سترہ سو سال کی تبلیغ لکھی گئی حضرت نو علیہ السلام کی کچھ لوگوں نے پچیس سو سال کی زندگی لکھی پندرہ سو سال کی تبلیغ لکھی برحال میں اختلافی روایات میں نہیں جانا چاہتا حضرت نو علیہ السلام خدا کا تعارف کرواتے رہے لوگوں کو سوال باقی رہا کوئی خدا کی زیارت کوئی خدا کا دروازہ کوئی خدا کی حویلی میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اتنی گرمی میں ذکرِ آلِ محمد میں بیٹھ تو گیا ہے مگر ذکرِ شاہِ علایت میں وہ مسکرہ نہیں سکتا یا اس کا حال تاہیدِ غدیر میں اٹھ نہیں سکتا نبی آتے رہے جاتے رہے سوالبا کی رہا نبی آتے رہے جاتے رہے سوالبا کی رہا نبی آتے رہے جاتے رہے سوالبا کی رہا حضرتِ تیرہ اور میرا نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ سطرہ ربی اللہ فل کو زمین پہ آئے آگے سرکار میں وہی سب لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں لوگوں نے پوچھا کوئی خدا کا دروازہ کوئی خدا کی حویلی کوئی اس سے ملکات کا امکان کوئی اس کی زیارت کا موقع حضرتِ محمدِ مصطفیٰ نے فرمایا وہ ملکات میں آتا ہے نہیں زمین پہ اس کا کوئی دروازہ ہے نہیں پھر بارہ اور تیرہ رجب کی رب علی بن عبی طالب خانہ خدا میں آگئے تیرہ رجبی علی اندرہ چودہ رجبی علی اندرہ بندرہ رجبی علی اندرہ سولہ رجب کی صبح آوازیں پرور دکھا رہی اور فاطمہ بنت عصر اپنے دائیں ہاتھ میں علی بن عبی طالب کو اٹھا لے کیونکہ لوگ میرے دروازے پہ آگے ہیں کیونکہ کعبہ زمین پہ میرا گھر ہے لوگ میرے دروازے پہ آگے ہیں اٹھا علی بن عبی طالب کو اپنے دائیں ہاتھ پہ اٹھا اور پائیں ہاتھ سے کامے کا دروازہ کھڑ اور لوگوں کو بتا دے جب بھی خدا کا دروازہ کھڑے اندر سے جلی نہیں علی آتا ہے آپ ہوئے تھے اٹھتا ہے نا زبان ہوئے تھے علی دینا انہی صدا آتی ہے آخری حلالی تک آپ چاہ کے اچھا بولی اے بری اے خدا کے دروازے کے دعوے داروں اگر ملاقات خدا کرنی ہے تو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا اگر خدا سے روٹی کا سوال کرنا ہے تو علی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا کیونکہ علی زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے علی زمین پہ اس کا نائب ہے علی زمین پہ اس کا ترجمان ہے ہم لوگوں کو مشرق نہیں کرتے یہ ممبر پہ آکے ہر میفل میں ہی علی کا تجکرہ کرتے ہیں یہ بتا نہیں بڑھا دیتے ہیں علی کو نعوذ بلہ علی کو خدا کہتے ہیں جو علی کو خدا کہے میں اس پہ لانت کرتا ہوں مگر میرا عقیدہ مکمل سن کے جانا جو علی کو خدا کہے اس پہ بھی لانت جو علی کو اپنے جیسے کہے اس پہ بھی لانت ہم صحیح عقیدہ آگلی نسل تک منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چھوڑ دو علی کی ولایت پہ تفسرے کرنا یہ جناب کا استحقاق ہی نہیں تیرا استحقاق ہے تو علی کے دروازے پہ عدب کا سر چھکا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ وہ بھی مبلغ ہیں جنہیں لفظ تبلیغ کا بھی مانا نہیں آتا یہ چار نسلوں کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ ہزار دو ہزار کا اجتماع نہیں یہ دو کیمرے مجھے پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں ہم علی کی ولایت کا وہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں چہرہ جس کا بدلہ خدا نے جنت رکھا ہے اور جب سے حسین علیہ السلام کا محرم شروع ہوا ہے جگہ جگہ سے حسین کے ذکر کی مخالفت جگہ جگہ سے علی بن عبی طالب کی پاک ولایت کے مخالفت یاد رکھنا اب باطل دور نہیں اب حق کا دور ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ بات ہوتی ہے رات تک پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے ہم کاٹ دیں گے وہ انگلی جو علی کی جانے پھٹے گی جو ڈرتا ہے وہ علی کے ذکر میں آئے ہی نہ کرے تو اسی ایڈے بھی چنگینی بھی جھو ملاقات بھی نہیں آن دیں اسی آپ آکھڑوں نہ دیں آپ بھی پھر بگتڑوں نہ دیں ہم نکال دیں گے وہ آنکھو علی کی جانے میں لی نگاہ سے کی اب حجروں میں علی کی ولایت کو چھپانے کا دور ختم ہو گیا اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب رویشن دور ہے جو میری جیب میں موبائل میں سے پچاس مجتحد کا نمبر سیب ہے دنیا کی اٹھارہ لائبرینیاں میرے فون پر چلتی ہیں پچھتر نوے ہزار کتاب میرے فون میں اس وقت موجود ہیں اب تو بس سگنل آنے چاہیے کتاب کھن کے سامنے آ جاتی ہے اب تو کل پرسوکہ ادھار میں نہیں چلتا جو دائیں بائیں کے خیال میں بیٹھے اس کے لیے حوالہ آنکھ کرنا چاہتا ہوں قوم المقدس میں زندہ مجتحد بیٹھا ہے نہ چاہتا ہی اس کا نام ہے اس کی کتاب عربی زبان میں موجود ہے فارسی زبان میں موجود ہے اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو کے پاکستان کی مارکیٹ میں دستیاب ہے جس بندے کے پیٹ میں بالا ہے کتاب میری گاڑی میں موجود ہے میں دکھا کے جا سکتا ہوں مگر علی کی ولایت پہنچانا میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری ہے ذکر آل محمد کرنا وہ زندہ پیٹھا ہے تیس جندے سیرت رسول پہ لکھی ہے تیس جندے سیرت علی ابن عبی طالب پہ لکھی ہے ساٹھ جندے لکھنے کے بعد موجود ہے میں سوچا میں نے تو کچھ لکھائی نہیں علی کی ولایت کے بارے میں تو کچھ لکھائی نہیں پھر اس نے فضو کر کے علی کی ولایت کی کتاب کو لکھنا شروع کیا وہ کتاب پاکستان کی مارکیٹ میں دستیاب ہے اس نے آیات اللہ آیات اللہ آیات اللہ موجود ہے انچہ تولہ لکھ رہا اور کائنات والوں اب تک یہ کا دور ختم ہو گیا ہے اب کے بندہ چوب میں کھڑے ہوگے کہیں نہ کہ میں علی کو مانتا ہوں تو اس کے گھر کو آگ کوئی نہیں لگاتا آگا کوئی کہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت میں آباز کا علم رہ رہے تو اس کے فتحوں کو آگ میں کوئی نہیں جلاتا اب تک یہ کا دور ختم ہو گیا ہے اب آسان دور ہے اب ہم اپنا فتوہ بدلنا لگے ہیں آج کے بعد میرا فتوہ ہے باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو جہنے مذہب دانا علی ہے حفظہ میں بولے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ علی حق ہے پچھلے سردار بولے آئے علی جہاں حق آتا ہے وہ قبول ہوتی ہے جہاں حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے علی کی ولایت کی دشمنی سے بہتر ہے نماز پڑھائی نہ کر اگر نام علی سے اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا موجود ہو جس بد وقت کا یہ عقیدہ ہو کہ میری نماز میں علی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر دلیر ماں کا بیٹا ہے مرکزی چونک میں کھڑے ہو کے اعلان کر باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہوا ہے علی حق ہے ازان میں ہو تب حق ہے اقامت میں ہو تب حق ہے رمضان کریم کا مہینہ آئے گا نا شیعہ ماتمی نوجوان اپنے ہاتھ پہ خجور رکھ کے آزان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تیرے محلے میں پچاس آزانیں بھی آتے ہیں نا تو اس وقت تک وہ خجور کا ٹکڑا موں میں نہیں رکھتا جب تک آزان میں علی کا نام نہ آئے تیری پہچان کا نام علی ہے تیرے مذہب کی شناخت کا نام علی ہے تیری زندگی کا نام علی ہے تیرے مذہب کے وقار کا نام علی ہے جو لوگوں سے حس حس کا تو مصافع کرتا ہے نا لوگوں سے سلام دیتا ہے اسلام علیکم اس کا مطلب ہے کہ تُو مقدس ہے تُو پاکیزہ ہے میں کتاب کا حوالہ پہلے دیتا ہوں جملہ پھر کہتا ہوں حر عملی کتاب کا نام بسائل و شیعہ ان سے پوچھا گا جی ہمیں بتائیں نماز میں علی کتنا ضروری ہے وہ مشکر آکے کہ میں تو مالکوں کا فرمان جانتا ہوں نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے علی بڑی شرط ہے میسہ ہم میرے ساتھ پیجارت کروکے میسہ ہم اس کا کہا مالک آپ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں نے آدم بنایا جس کا عقیدہ میرے ساتھ چلے وہ بولے باقیوں کو چھوٹی آن کی مجلس سے آدھائیں مالک میں نے سنا ہے آپ کے پاس وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے آپ نے نوکی کشتی کو پار لگایا میں نے سنا ہے آپ کے پاس وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی آگ کو گنزار کیا تھا ایک لکھ چوبی سلام نفیوں کی مسیحہ ہی کرنے والا وہ میرے سے تجارت کرے گا علی مجھ پر آکے کہتا ہے تجارت تو سن علی کیسی تجارت کرنا چاہتا ہے میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر میں میزم بن کے تیری دکان نہ چلا ہوں ماتمی ہیں ماتمیوں کے ہاتھ کی زیارت کریے میں کھڑا ہوں باقی بندے سے داد لینے کا اختر عباس مدیری فیصل ہی کائے نہیں جو ماتمی بیٹھا ہے میزم کہتا ہے اچھا مالیں اگر اس میار کو تجارت کرنی ہے تو مجھے یہ سعودہ قبول ہے علی نے کوئی کام کرتا ہے میزم جا کے میرے کام دے علی بیٹھ گیا میزم کے دکان پر میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے چہرے پر ذکرِ بلایت میں توصف نہیں آسکتا علی بیٹھے میزم کے دکان پر میزم پکا دکان دار تھا آنے والے بندے سے دیرحمدینار دیکھتا تھا اسے ٹھوک پجا کے چیک کرتا تھا کہ دیرحمدینار ایک نمبر ہے یا دو نمبر اس پر رسید ہے یا نہیں اس پر ہمسہ لکھا یا نہیں لکھا علی چونکہ کرین قبیت کے مالک تھے علی کہتے جس بندے نے کچھ خریدنا ہے وہ آکے دینار میزم کی دکان کے گلے میں رکھے اور اپنی مرضی سے کھجوریں توڑ کے لے جائے میرے بھائی کی مجلسے میں خود پانی ہوں خدا کی قسم اس بندے کو مجلسے اٹھانے کا میں حق رکھتا ہوں جو اگلا جملہ سن بھی اس کے مسکران نہ سکے اور جہاں کریم رہتے ہیں نا وہاں منافقوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے زندہ باد ہے سبیر کا دروازے کے ماتمی جو اس جملے پہ میرے ساتھ والے جہاں کریم رہتے ہونا وہاں منافقوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے دو تین چار منافق چار پائیں دن علی کا رویہ دیکھتا رہے علی ندیرم دیکھتا ہے علی ندینار دیکھتا ہے لوگوں کہتا ہے دکان کے گلے میں پیسے ڈالو اور کھجوریں توڑ کے لے جاؤ انہوں نے پروگراماں آیا جا کے آج علی کو لوٹتے ہیں انہوں نے دو نمبر دو دینار رکھے میس ہم کی دکان کے گلے میں اور علی عمی عمی طالب سے کہا یا علی ہمیں خجوریں چاہیے علی کہتا ہے اپنی مرضی سے تول کے لے جاؤ اپنی مرضی سے ساف ستری خجوریں اٹھا کے وہ لفافے میں رکھتے رہے وہ لفافے میں رکھتے رہے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ایک بندہ بھی اس کاروانے مبدد سے جدا نہ ہونے پائے علی عمی عمی طالب نے کہا اپنی مرضی سے تول لو ساف ستری خجوریں گھر لے کے آئے ہی دونے پہلی خجور کو کھولا خجور چھوٹی تھی کیڑا پڑا تھا سبحان اللہ بسیلیہ سرزارند بھی آتھ مدد ہوگئے مجلسے اچھا بولی اگر علی نصیب ہے آخری حلالی تک علی داناؤ حیدری نتیجہ نتیجہ میں نتیجہ کے قریب آگیا دوسری خجور کھولی غصے سے کھولی تو اس میں کیڑا تیسری خولی بدبودہ چوتھی خولی گلی ہوئی پانچویں خولی سڑھی ہوئی کل ملاتے غصے سے بجھتے علی کا دروازے پہ یا علی کوئی مفت میں تو خجوریں نہیں لی پیسے سے یہ ہے تو خجوریں علی ہیں کونسا ماتنی ہاتھ ہے جو دیدار علی کے لیے سلام نہ کر سکے علی مجھ کر آکے کہتا ہے سودا برابری کا جیسے تمہارے درم ویسی خجوریں ہیں زندہ باد زندہ باد سنے پجندن علی ذکرت بول دے شبید جیسے تمہارے درم بولے آجے ویسے علی کی اور علی نے سکھایا تو میسم کو کے ولایت پہ پکے کیسے رہنا ہے قریب بلایا میسم کو سینے سے لگایا زاکری کا مضمون نہیں حدیث اعلی محمد کا ترجمہ کرنے لگو اس رخصار پہ بوسا دیا میسم تمار کو اس رخصار پہ بوسا دیا میسم تمار کو سینے سے لگا گیا علی کہتا ہے میسم وہ درخت دیکھ رہے ہو جو آج نکل رہا ہے مٹی سے میسم نے گاؤں سے کہاں یا علی ایک دن جب یہ بڑا ہو جائے گا اسی درخت پہ تجھے میری ولایت کے جرم میں سولی لٹکایا جائے گا بندے سارے سیانے بیٹھیں تھے میرے بطن میری مٹی تھے بیٹھیں چناہ تو چنگے بندے کتھو لے آمام پر یار پانچ ساتھ سیانے لوگا مالک اللہ سلامت دینی جب میں سولی چڑھوں گا میرا دین سلامت ہوگا مسکراک علی نے فرمایا تیرا دین سلامت ہوگا اب مجھے پتہ لگے نا کہ کل اس علاقے میں تھٹا محمد شاہ میں یا نلکہ اڈا پہ یا جھانگ میں ایک درخت ہے اس درخت اختر غدیری کو ولایت علی کے جرم سولی لٹکایا جائے گا جب سارا علاقہ سو جائے گا پھر میں کلھاڑی لے کے گھر سو نکنوں گا بھئی نہ وہ درخت ہوگا نہ مجھے سولی لٹکایا جائے گا پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو مجلس علی محمد کے مقدس محول میں بیٹھ کے میسہ میں تمار کی ضرورت کو سلام نہیں کر سکتا میسہ میں تمار گھر آٹھایا برطن اٹھایا اس میں پانی ڈالا درخت کو پانی دیکھایا جن بھی جمانو علی کا فرمان پورا کرنا ہے بولے کرو بولے کرو چنگی لگ رہی ہے زبانہ گر علی ذکرچ بہن رہا میسہ میں یاد رکھو میری محبت میں سولی لٹکایا جائے گا ترطیب سن لینا میسہ میں پہلے تر یہ انگلیاں کٹیں گی تیرا خون کوفہ کی مٹی پہ بہے گا پھر تیرا ہاتھ جدا ہوگا پھر تر یہ کلائیاں جدا ہوگی پھر تیرا بازو ترے جسم سے جدا ہوگا میسہ میں تیرے قدم کٹیں گے تیری رانے کٹیں گی تیرے شکم کو چیر بھاڑ دیا جائے گا اور آخر پہ میسہ میں تمار تجھے گھوڑے کی طرح لجام چڑھایا جائے گا جیسے گھوڑے کو چڑھایا جاتا ہے اور میسہ میں آخر پہ تیری زبان کٹے گی میسہ میں انتظار میں کہ کب عشق علی کا امتحان شروع ہوتا ہے میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ساری زندگی مجلس آل محمد میں بیٹھا ہے اور اس نے کسی حسین کے مسکین زاکر کو داد نہیں دی میں تجھ سے داد چھین لوں گا چونکہ علی کے دروازے کا نوکر ہوں میسہم کے پورے جسم پہ زنجیر ہیں دنیا کے سب سے بڑے بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے لوہے کی وجہ سے میسہم کا وجود چھکا ہوا ہے مگر علی کی ولایت کی غیرت میں آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں وقتہ میسہم علی کو چھوڑ دے علی کے دین سے تبرع کر میسہم دو قدم آگے بڑھ کے گتا ہے تجھ پہ لانت تجھے امیر بنانے والے پہ لانت تیری ماں پہ تبرع تیرے باپ پہ تبرع میرا ایک ہی امیر ہے جس کا نام علی ابن عبی طالب ہے وہ کہتا ہے میں تیرے پاؤں کلم کر دوں گا وہ کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کلم کر دوں گا مجھ کر آکے کہتا ہے کوئی نئی بات ہے یہ میرے مرشد علی نے کہا تھا وہ کہتا ہے میں تیرے شکم چیر پھار دوں گا مجھ کر آکے کہتا ہے کوئی نئی بات ہے میرے مرشد علی نے کہا تھا یہ غصر سے کہتا ہے اور کیا تھا ترے مولا علی نے فرمایا میرے مولا علی نے کہتا میسم میں تیری زبان کو کٹوا دوں گا مشکرہ کے کہتا ہے میں نعوض بلہ علی کا فرمان جھٹھلاؤں گا میں تیری زبان نہیں کٹوں گا دو قدم قڑھیوں میں علی کا شہر آ کے بڑھا اور مشکرہ کے کہتا ہے بھئی آخری وارنک دینے لگا ہوں یا میری زبان کٹ دے یا پورے کوفے کو بتاؤں گا تُو بیٹا کس کا ہے کہلواتا کس کا ہے آتھ ماتنی دہوے تیرے مجلے سے دنا اُچھے مہمانی نہیں سکتا محبتِ علی تیرے مذہب کی بنیاد ہے ولایتِ علی تیرے مذہب کی بنیاد ہے باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا ماں چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا علی نہ چھوڑنا خاندان چھوڑنا پڑے علی نہ چھوڑنا چونکہ علی بچانے کے لیے زینب کی چادر لٹھ دی ہے اللہ اتبر مالک میرے بھائی کی محنت کو قبول فرمائے مالک عزداروں کی عامت کو عبادت کا سبب چھہرائے اتنی آسان نہیں بچی علی کی ولایت علی کی ولایت بچانے کے لیے حسین کو اکبر کا جگر دینا پڑا ہے جو دائیں بھائیں کے خیال میں بیٹھا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں جو ذکر آل محمد میں حسین کا دروازے کا نوکر بن کے بیٹھا ہے اگر کوئی آفتہ بھائی مجھ سے پوچھے نا کہ ایک جملے میں بتا علی کتنا ضروری ہے میں اپنی زبان سے نہیں مبلغ عزم مولانا محمد اسماعیل کی زبان سے جواب دوں گا جس بندے دکھ میرے لفظ پہنچ رہے ہیں مبلغ عزم مولانا محمد اسماعیل کی زندگی کی آخری مجلس سوہ گھنٹہ خاتم و نبی جن کے موضوع پر تقریر کرتے کرتے بے بس ہوکے مبلغ عزم نے اپنا امامہ ممبر پر رکھا دونوں ہاتھوں سے مبلغ عزم نے ماتم کیا لوگوں نے سوال کیا مبلغ عزم ماتم کرنے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں فرمایا پچاس سال ہو گئے مجھے مذہبی آل محمد کا دفاع کرتے ہوئے میں گلی گلی شہر شہر بازار بازار جا کے لوگوں کے دروازے تک بتا کے آتا ہوں لوگوں محمد کی بیٹی سچی تھی تیرا اتنی گرمی میں بیٹھ جانا ہے خدا کی قسم تیری میرا جو عشق ہے میں اس کو مجلس کو اچھی مجلس نہیں جانتا جس میں لوگوں کا گریہ زیادہ ہو وہ جو پردے والی ایک آنسو سے راضی ہو جاتی ہے مبلغ عزم نے فرمایا پچاس سال ہو گئے گاؤں گاؤں جا کے شہر شہر جا کے میں لوگوں کو بتا ہے لوگوں کسی غفلت میں دائیں نہ محمد کی بیٹی سچی ہے مگر میں جہاں چاہتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں کیوں گئی تھی دربار جہاں جاتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں یہ حسین کا ماتم صبح بھی ماتم دوپہر بھی ماتم کہاں لکھا ہے کہ جلوس میں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے سڑکوں پہ آ جاؤ میں ہر بندے سے بات نہیں کرنا لگا جو شبیل کی ہلکے کا ماتمی بہتھائے تیری حائص ہونے کے لیے انتظار میں کھڑا ہوں پھر مبلغ عزم نے فرمایا پچاس سال ہو گئے لوگوں کے سوال نہیں بدلے کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے جلوس کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے ماتم کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ روزی مجلس کرو کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے زینب کا اجڑنا مرحبا مرحبا جو شبیل کے دروازے کا ماتمی بیٹھا ہے اور کبھی بھول کے زندگی میں شبیل کے زاکر پہ ادراد نہ کرنا کہ زاکر نے سخت روایت پڑھ دی ہے تیرے مولا سجاد سے انہوں نے کہا تھا مولا آپ کے مرسیہ خان کربلا کے بڑے سخت سخت مذائب سناتے ہیں مولا ہمارا جگر زخمی ہو جاتا ہے میں شبیل کے ماتمی کی آئے سننے کری کھڑا ہوں امام سجاد نے اس انسان کے موہ پہ ہاتھ رکھے فرمایا آج کے بعد مستاخی نہ کرنا ہم نے کربلا دیکھی ہے تمہیں سنن بھی نہیں سکتے پھر جو کربلا آنکھوں سے دیکھے پھر وہ خون روتا ہے یہ تازہ تازہ محرم گزرہ حسین علیہ السلام کا میں نے شیعہ ماتمی نوجوانوں کی زبان سے زنا ہے یہ حسین کا محرم ختم ہو گیا اور زینب کا محرم شروع ہو گیا علی کے دروازے کا نوکر بھی ہوں شبیل کا ذاکر بھی ہوں تیرا مہمان بھی ہوں علی کے دروازے کا خادم منت کرنے لگا ہوں آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا یہ حسین کا چھوٹا محرم ہے کہ کوفہ کے بزار میں حسین نیزے کی نوک سے دیکھ رہا ہے اور بغیر جادر کے زینب سفر کر رہا ہے یہ حسین کا کوئی چھوٹا ہی مدیان ہے کہ حسین کی آنکھیں زینب کو بغیر چاتر کے دیکھیں ایک اور منت وجہ کرنی ہے پھر مطلب سلام کرنے لگوں حسین کی مجلس کے بعد پھر شام غریبان کی مجلس ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ مجلس ہوتی ہے جب اندھیرہ چھا جاتا ہے حسین کے دروازے کا نوکر ہو کہ منت کرنے لگوں اگلے سال اس مجلس کو پرپا کرنے کے لیے رات کی اندھیرے کا انتظار نہ کیا کرو کیونکہ میں نے آل محمد کی مقتل کی کتاب علی کے ادھر سے حسین کی تیرہ ضرب خاتم ہوئی ادھر سے کچھ نے اعلان کی از زینب کو لوٹو اس کا عباس نہیں رہا ہے میں تو شبیر کے ماتمیوں کے درمیان تر عبادت کے لیے لفظ کہنے چلا ہوں بلان دعویٰ سے کہتے ہیں لوٹو آل محمد کے خیام کے اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے تیرے مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا ہم نے تو سنائے کربلا میں چودہ محمد ملتو تھے پھر چودہ محمدوں میں صرف آپ خون جور ہوتے ہیں تیرے سید سجاد نے فرمایا تھا جسدن علی ابن عبی طالب کے سر پہ دستار امامت آئی تھی کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا کسی نے روزے کا مسئلہ پوچھا جسدن حسن مجتبا کے سر پہ دستار خلافت آئی لوگوں نے دنویا کے مسئلے پوچھے لوگوں نے نماز کے مسئلے پوچھے جسدن حسین کے سر پہ امامت کی دستار آئی لوگوں نے اپنے اپنے مسئلے پوچھے میں سجاد وہ غریب ہوں جب میں مشیط کی نین سے بیدار ہوا چمسٹ پردار دار زمین پہ میرے سامنے تھی آگے آگے زینب آلیہ تھی اس نے سمجھا کہا سجاد تیرے سر پہ دستار امامت ہے مجھے پہلا مسئلہ بچا خائموں کی آگ میں جل مرمہ ہے یا بغیر چادر کے اکبر کے قاتلوں میں جانا مرحبا مرحبا جو تھک نہیں گیا حسین علیہ السلام کے لیکن میں اللہ اکبر زندگی کی مشکل شب جو علی کی بیٹیوں پہ آئی ہے وہ شام غریبان میرے بعد شبیر کے عزتدار مدہ خان موجود ہے تصدیق کروا لینا پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مدہ خان کہ علی ابن ابی طالب پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے سرزمین کربلا اور آلیہ جیسی شہزادی نے پوچھا کہ گھوڑے سوار تو کون ہے میرے ناکس مطالعہ میں یہ زینبِ آلیہ کے علم کی توہین ہے جب تیسری دفعہ میری شہزادی نے کہا نا الحافظ والحفیظ تو اللہ گھوڑا لے کے زمین پہ نہیں آتا علی کی آواز نجفِ اصرف علی کی ذری پہ گونجی اٹھو نبیوں کی مدد کرنے والا تیری زینب کربلا میں غریب ہو گئی ہے جس بندے کم آتمی ہاتھ سبیر نے آتا کیا وہ یسار پہ رکھے گا یسینے پہ رکھے گا مدد سلام کردے لگا ہوں علیہ بھائی عبی طالب مددگاری کے عہدے کو بچانے کے لئے زمینِ کربلا پہ پہنچے میں نے آلِ محمد کی مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے چونسٹھ فردہ دار کے درمیان سے زینبِ آلیہ اٹھی اور ایک ایک مستور کے سامنے ہاتھ بانھ کے کہتی ہے وہ کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹپڑا بچ گیا ہو تو مجھے دو مجھے نجف سے پرسہ پیش کرنے علیہ بن عبی طالب آگئے ایک منٹ کی اجازت دینا مدد سلام کردے لگا ہوں علیہ کا گھوڑا آکے کربلا کی مٹی پہ رو گیا چونسٹھ فردہ دارہ نے ماتم کا حلقہ بنایا بھائی کہتیا یا علی براکبر مارا گیا بھائی کہتیا یا علی براکار سے مارا گیا بھائی کہتیا یا علی میرے عباس کے باظر قلب ہو گئے جب انداشتیر کے دروازے کا مات بھی بیتا ہے ایک چار سال کی حسین کی بیٹی ہے جو دس قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہے کبھی قدی کہتیا سلام علیہ کا یا عمین المومنین علی کہتے شہزادی تیرا علی کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے رو گی کہتیا دادا آج پتا لگ گیا ہے بیٹیاں فقط اپنی پیاری ہوتی ہے تیری زینب نے بلایا ہے پاپا تو نجف چھوڑ کے آ گیا ہے اس وقت کہاں گیا تھا جب شیمر زربے چلاتا تھا میں ہاتھ باندھ کے گیتی دی ہیا کر محمد کا بیٹا زخمی بیٹیان علیہ بن عبی طالب کی آبکہ پرشتہ بھائی محمد عمین سیگر آنٹرہ بار گروشہ زخاری جو آیاں ربان جو آن میرے آئی زکر سیگر مخیار حسین شاہ شہید ہوئے اندھے سالے سواب دی برس مجلس کے مدھا پیان چودہ ربی اول کو جتنے مومن بیٹھوے نظر اللہ تنیازے حسین مولادی مجلس کے تنیازرے سوندہ جرپاک بیم بیڈی سی قبولارپس لئے اللہ عنہáfic کے ایٹا توамаسین وسیم بھائی گرو نکل آئے ہیں آج جو میرے آتا ہے جہاں اسے دے ممبر تو آنے دیا منگ تک قبلہ قاذی صاحب نے زومت دیتی ہے امداد صاحب پڑھ 국민 Gaming وسیم بھائی دے باد پڑھ سو قبلہ نے منت کی تھی ираھ توسو مئربانی فرماؤ جمعیم حسین انجا انشاءاللہ ممبر دے اسے دعا ہے مالک اللہ امجد علی بوگرا انہوں نے مالک زندگی انہوں نے ایک لحک ماتمی بیٹا تا فرماوے بھائی نواز نے زندگی انہوں نے مالک ماتمی بیٹا تا فرماوے اور جنہ سرززی میں دوائن آئی ہیں اس ممبر پاک دستکہ مالک اللہ انہوں نے زندگی انہوں نے نیک لحک جیڑ دییاں واسطے سکھ زندگی ریدوری پتر آستے